بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں امداز حسین شہزاد اور پروگرام کا نام ہے پوسٹ مارٹم جیسا کہ میں نے آپ سے وضع کر رکھا ہے کہ جب بھی مجھے کوئی تفن زدہ گندی لاش نظر آئے گی تو میں اس کا پوسٹ مٹم کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا اور اپنے کلم کو نشتر بنا دوں گا اور اس نشتر سے ایسی چیٹ پھاڑ کروں گا کہ اندر باہر باطن زہر سب کچھ نظر آجے گا تو آج جب میں اپنے ہسپدار میں پہنچا یعنی سٹوڈیو میں پہنچا تو میں نے ایک تفن زدہ لاش دیکھی تین روز پرانی دو یا تین روز پرانی بڑی بدبو آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آج اس لاش کا پوسٹ مارٹم کر کے آپ کے سامنے رکھا جائے یہ لاش کسی اور کی نہیں ہے بلکہ ہماری ہی اپنی برادری کے ایک صحافی کی ہے ناظرین صحافی بننا اس قدر آسان ہے اس قدر بہت ہی آسان نسخہ ہے کہ آپ نے اگر مفت روٹیاں کھانی ہوں آپ نے اگر جو ہے کسی کو بدتمیزی کے ساتھ سوالات کرنے ہو تو آپ ایک لوگوں لیں اور کسی جگہ سے کچھ جلی ڈگری بنوائیں اور پھر کسی ادارے میں ملازمت آسر کرنے تیب بلوچ اب تیب بلوچ جو ہیں یہ بلوچستان سے کہیں اسلام آباد آئے وارداتی ہوتے ہیں اور یہ واردہ سوچ کر آتے ہیں کہ شہری علاقوں میں جا کر لوگوں کو بے وکوف کیسے بنایا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ایک دہاتی شہر میں آیا اور لاہور میں آ کر وابڈہ ہوس کی طرف سر اٹھا کر دیکھنے لگا تو ایک شہری بابو نے اس کو کہا ایک ہی کر رہے ہیں تو اس نے کہا میں یہ بلڈنگ کی جو منزلیں ہیں وہ گل رہا ہوں تو اس نے کہا اب تک کتنی منزلیں دیکھی ہیں تو اس نے کہا کہ میں نے بیس منزلیں دیکھی ہیں اور اس نے کہا اچھا جنو نکالو بیس روپے اب وہ دہاتی جا کر باپس اپنے گاؤں میں ڈینگیں مارنے لگا کہ میں شہریوں کو بے وکوف بنا کر آ گیا ہوں ایک شہری نے مجھ سے منزلیں دیکھنے کے بیس روپے مانگے میں سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے فراڈ کر رہا ہے لیکن میں نے بھی اس سے فراڈ کر دیا اور میں نے پچیس منزلیں دیکھی تھی لیکن بیس کے عدد بتا کر اتنے پیسے دے دیئے اب آپ دیکھیں کہ یہ جوید چودری جیدہ لوار جو کولمسٹ بن گیا جنرلسٹ بن گیا اور ایسے ایسے ہوش روبہ نسخیں بتاتا ہے یہ بھی کسی گاؤں سے ہے گجرات کا شہد کوئی گاؤں سے ہے اور بھی بڑے لوگ کو لیہ سے کو کہ ہمیں اس بات پر اتراز نہیں ہے کہ دہی عبادی کے لوگوں کو مکمل حق ہے شہروں میں جا کر ملازمت کرنے کا لیکن جیلی ڈگنی اوپر نہیں اب طیب بلوچ نے عمران خان سے ایک الٹا سا بتمیزانہ سوال کیا اب اس کو یہ کہے کہ یہ میرا سوال ہے اور صحابی ہونے کے ناتے میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں لیکن آپ دیکھئے تو صحیح کہہ کیا رہا ہے یہ ویڈیو ملازم فرمائے سوال یہی تھا کہ کیا آپ کو شرم آتی ہے ناظرین یہ طیب بلوچ نے عمران خان کو ان کی عدالت میں پیشی کے موقع پر کہا کہ کیا آپ ڈیٹھ ہیں آپ کو شرم نہیں آتی بہت ہی بے وکفانہ اہمکانہ اور جاہلانہ سوال تھا بلکہ سوال نہیں تنز تھا اور کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان اشتیال میں آ جائے اور طیب بلوچ کو تھپڑ مار دیں جیسا کہ ماضی میں ساکڑار نے ایک صحافی کو تھپڑ مار دیا تھا حالانکہ اس صحافی نے تو بڑا جنون سوال کیا تھا کہ آپ کو ابھی تک آئی ایم ایف کے پیسے کیوں نہیں مر رہے لیکن طیب بلوچ نے اپنے جہلانہ انداز میں اسی طرح ایک سوال داگ دیا جس طرح کوئی بتمیز آدمی کسی کے ساتھ بتمیزی کرتا ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے معافی مانگ لی ہے میں اس بات پر نہیں جاتا کوئی معافی مانگے یا کسی کو معافی دے دی جائے یہ معافی مانگنے والا اور معافی دینے والا جانے لیکن میں کیونکہ صحافتی برادری سے تعلق رکھتا ہوں گزشتا چالیس سے بیالیس سال ہوگئے مجھے جنرزم کرتے ہوئے لہذا میں نے جب یہ لاش دیکھی کہ اس قدر بدبودار لاش ہے تو میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کرنا ضروری سمجھا کیونکہ یہ وہ لاش ہے جو صحافتی بادے کی آڑ میں گس گئی ہے صحافیوں میں اور وہاں پر جا کر اس قسم کے پلانٹیڈ کوئیسٹن کیے جاتے ہیں اور کون ان کو پلانٹ کرتا ہے اصل میں ان کی حصیت تو کوئی ہوتی نہیں ہے اب یہ بلوچستان سے آئے ہوئے ہیں تیب بلوچستان اور بلوچستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ اگر اتنے پھنے ہاں ہیں تو کسی سردار سے سوال پوچھ کر دیکھیں کسی سردار کو یہ کہہ کر دیکھیں کہ تم بہت ڈھیڑ ہو تم بہت بشرم ہو تو پھر ان کی بشرمی کس طرح سے پھار دی جائے گی ان کو خود پتا چل جائے گا تیب بلوچ کے بارے میں جب ہم نے تحقیق کی تو بڑے حیران کشافات سامنے آئے کہ پاکستان میں بلکہ خاص طور پر پنجاب میں ایک سو پچپن یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جن کو بند کر دیا گیا ہے اب تیب بلوچ کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایم فل کیا ہوا ہے لیکن جب یہ باچیت کر رہے تھے تو دو دفعہ انہوں نے کہا کہ میں نے دو ماسٹر کیے ہوئے ماسٹرز کو ماسٹر کہنا تو اسی رتیفے کے برابر ہے کہ جس طرح ایک خاتون نے ایک شادی کی تقریب میں کسی دوسری خاتون کو کہا کہ ایکسکیوز می ذرا دیکھئے گا میرے شوہرز باہر موجود ہے یا نہیں اب آپ دیکھیں کہ شوہرز اور ماسٹرز کس قدر جو ہے ملتا جتا رفض ہے لیکن تیب بلوچ دو ماسٹرز کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں ماسٹرز کیے ہوئے ہیں وہ کون سے ماسٹرز کیے تھے اور کیا کیا نمازشات جو ہیں وہ ماسٹرز ان پر کرتے رہے اور کیوں کرتے رہے اتنے خوبصورت بھی نہیں نظر آتے شکل سے لیکن بالحال انہوں نے دو ماسٹرز کی ہوئے ماسٹر ٹھیک ہے ٹھیک اور اس کے ساتھ کہتے ہیں میں نے ایم فل بھی کیا ہوا ہے ایم اور فل ناظرین پاکستان کی تو یہ صورتحال ہے کہ جگہ جگہ گلی گلی جو ہے یونیورسٹیاں کھل گئی ہوئی ہیں اب آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ازاد کشمیر کی ایک یونیورسٹی الخیر یونیورسٹی اس نے بھی دڑا دڑ ڈگرییاں بانٹی تھی اور اسی طرح سے ایک جو بھی پچھلے دنوں ایک انکشاف ہوا تھا شاید وہ ایکزپ گروپ تھا انہوں نے بھی دڑا دڑ ڈگرییاں بانٹی تھی اور اسی گروپ میں یعنی بول نیوز میں تیب بلو جو ہیں وہ کام کرتے ہیں مجھے تو یوں لگتا ہے وہی سے ڈگری لی وہی پہ پیسے دیئے اور وہی میں ملازمت کر لی اب یہ تو گروپ نیوز کی انتظامیاں اور جناب سمی ابراہیم صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ کس کی شفارش پر اس بتمیز قسم کے ریپورٹر کو دارے میں رکھا گیا اور آخر کیا کرائیٹیریا تھا کہ جو اس کی باڈی لینگویج جو اس کی شکل و صورت جو اس کا لہ جا تھا وہ بھی نہ دیکھا گیا اور اتنے بڑے ادارے نے اس کو ملازمت دے دی اور وہ بھی اسلام آباد کی سپریم کورٹ اور کورٹس کی بھیٹ دے دی جہاں پر یہ درلے کے ساتھ کورٹس اسوسییشن کے جو سپریم کورٹ کورٹ پریس اسوسییشن ہے اس کے صدر بھی بن گے اب میرے دوست بتاتے ہیں کہ نہ جانے کس کے کہنے پر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کرائیم ریپورٹر اسوسییشن یا لاہور پریس کلپ کے الیکشن یا اسی طرح کی اسوسییشن کے الیکشن ان کے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہوتے ہیں اور اگر کرائیم ریپورٹر اسوسییشن کی بات کریں تو اس کے پیچھے پولیس کا ہاتھ ہوتا ہے تو اب یہ کس طرح سے پریس اسوسییشن سپریم کورٹ کے صدر بنے کس کا ہاتھ ہے انہوں نے یہ سوال کرایا انہوں نے یہ پلانٹ کیا اور یہ سب جانتے ہیں وہ کون لوگ ہیں کون سے خفیہ ہاتھ ہیں جو ایسے لوگوں کو صحافت میں لے آتے ہیں اور یہ صحافتی لبادہ اوڑ کر اور بنگالی بابا کا روپ دار کر لوگوں کو دڑا دڑ جو ہے اپنے کلم کے تویز بانڈنا شروع کر دیتے ہیں تیہ پلوج کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انتہائی بتمیز جاہل اور پریس کلپ میں ہر وقت جگڑا کر کے روٹی کھانے والے شخص ہیں میس کا بل بھی نہیں لیتے اور پھر پریس کلپ کی رکنیت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اب تو پریس کلپ میں ایسے لوگ بھی آگے ہیں جو پلارٹس کے نالج میں ایک کارڈ بنواتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ صحافی بن جاتے ہیں میں جب پاکستان میں جنرلزم کرتا تھا تو ایک مرتبہ گاڑی میں موٹر وے نہیں نہیں بنی اسلام آباد جا رہا تھا تو میرے ایک عزیز نکاح کہ مجھے بھی آپ اسلام آباد سال لے جائیں تو میں نے ان کو گاڑی میں بٹھا لیا اور جب ان کو گاڑی میں بٹھایا تو موٹر وے ٹول پرادہ پر آ کر میں نے جب پیسے دے ایک سو پچھتر پر شاید اس وقت وہ کارڈ لے جاتے تھے اور اسلام آباد جا کے اس کی پیمنٹ کرتے جب میں نے اسلام آباد پہنچ کر ایک سو پچھتر پر دینے کی کوشش کی تو میرے وہ عزیز جن کو میں نے لہور سے اپنے ساتھ بنایا تھا پاندھ کی پچکاری پھینگتے ہوئے کہنے لگے آپ صحافی ہیں میں نے کہا مہا جی میں بکیزہ سافی ہوں ایک نیڈیٹڈ جنرلیسٹ ہوں تو انہوں نے بھی ایک کارڈ نکالا ہفتروزہ للکار کا اور آپ کو شاید یاد ہو یا لاہور کے سافی جانتے ہو کہ ہفتروزہ للکار کا کارڈ دو سو روپے میں مل جائے کرتا تھا یہ پولیش میکزن ٹائپ ادارہ تھا تو کہتے ہیں میں تو یہ کارڈ دکھا کا ٹول پلازہ سے گزر جائے کرتا ہوں اور کوئی پیسے نہیں دیتا تو میں نے کہا بھائی اچھا آپ تو میرے سے بڑے صحافی ہیں لیکن یہ کارڈ موٹر وے پر نہیں چلتا اینیویس یہ واقعہ بھی آپ کو اس لئے سنایا کہ اس زمانے میں بھی جاخل اور جو ہے وہ ٹیکسی ڈرائیور نما جو ریپورٹرز ہیں وہ بھی اس وقت موجود ہوتے تھے یہاں برطانیہ میں بھی بہت سارے ٹیکسی ڈرائیور نما ریپورٹرز ہیں وہ بنے ہوئے ہیں ریپورٹر لوگوں پکڑتے ہیں اور اس کے بعد اس ادارے کی یہی تی بھیر دیتے ہیں ایسی ایسی بات کرتے ہیں ایسا ایسا کویشن کرتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ بقیدہ طور پر جاخلیت کا ممبا ہے تو اسی طرح یہ جناب جو ہے وہ بلوچ صاحب نے کیا لیکن میرا پھر وہی سوال ہے کہ کیا بلوچ صاحب اسی قسم کا سوال بلوچستان کے کسی سردار سے کر سکتے ہیں کیا بلوچستان میں جہاں پر ان کو جہاں وہ پیدا ہوئے وہاں پر ان کی جرت ہے کہ وہ کسی سے ایسی بات پوچھ سکے ان کا کان بچہ کنو کر دیا جائے گا لیکن یہ شعور اور یہ تعلیم اور یہ جرت جو ہے وہ بھی مران خان کی ہی دی ہوئی ہے کہ آج یہ مران خان سے اس قسم کے بھونڈے سوالات کرتے نظر آتے ہیں تو ناظرین یہ طیب بلوچ کی لاشتی جس کا پوست مارڈم آپ کے سامنے رکھا باتیں تو بہت سی ہیں پیسے کہاں سے دیکھتے ہیں کہاں سے ان کی سیلری جو ہے وہ جنیٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں بیماری خاصی معلومات ہیں اور جو انہوں نے اپنا ایک انٹرویو دیا اس میں انہوں نے یو تھی یہ پتہ نہیں کیا کیا لفظ استعمال کیا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں خود بتائیے کہ یہ کسی ساپی کی زبان ہو سکتی ہے نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا لیکن کیا کرے کہ صحافت کی دنیا میں گھس پیٹی ہے آ کر بیٹھ گئے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے اچھا مجھے ان کی ایم فیل کی ڈگری سے بھی ایک واقعہ یاد آیا میں پاکستان گیا تو میں نے اپنی ایک عزیز سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہی ہیں تو انہوں نے کہا میں ایم اے انگریش کر رہی ہوں تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میں تو وہی رہتا ہوں جہاں شیکسپیر جو ہے وہ رہتا تھا برطانیہ میں تو بولیے اچھا آپ کینیڈا میں رہتے ہیں میں نے کہا کینیڈا میں کون سا شیکسپیر رہتا تھا تو وہ ایم اے انگریش کر رہی تھی اسی طرح یہ ایم فیل کر گیا ہوئے ہیں اب کون سا ایم وہ انہوں نے فیل کر دیا رہا ہے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جنہوں نے جنہوں نے عمران خان سے سوال کیا ان کو فیل کر کے بھیجاتا فیل ان دی بلینکس اور انہوں نے وہاں پر جا کر اپنی جہالت کا سرعام مزارہ کیا جس کی ان کے ساتھیوں نے بھی مزمت کی وہاں پر موجود ایک انتہائی شینئر جنرلش جو عام طور پر بڑے سخت رہجے کے جنرلش سمجھے جاتے ہیں مطیولہ جان انہوں نے بھی ان کو منع کیا اور کہا کہ تیب بلوش صاحب یہ صحافت کا میدان ہے یہ کوئی استریاں بھیجنے والوں کی جو دکان نہیں ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہو کر اس قسم کے اصل میں بات تو یہی تھی کہ عمران خان کسی طرح گشوے میں آجیں تیش میں آجیں عدالت میں کھڑے ہو کر جس طرح سے وہاں محول بنا ہوا تھا کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ ان کو جو ہے قصور بار ٹھڑایا جا سکے لیکن سبحان اللہ قربان جائیے عمران خان کی جو ہے نرم دیلی پر اور برداش پر کہ انہوں نے اس قسم کے بتمی صاحبی کو بھی برداش کیا اور آخری طرح عدالت تھا کہ انہوں نے ان سے معافی مانگی اور چلو معافی مانگنا بڑی اچھی بات ہے لیکن اپنا رویہ درست کریں اپنی لینگویج درست کریں اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں مران خان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے تیب بلوچ کو معاف کر دیا لیکن آخر میں میں پھر وہی کہوں گا کہ اگر تیب بلوچ یہ واقعہ یہ سوال یہ بتمیزی بلوچستان کے کسی علاقے میں کرتے کسی سردار کے ساتھ کرتے تو آج میں باقیدہ طور پر لاش کا پوست مارٹم نہ کر رہا ہوتا بلکہ کسی ہسپتار میں تیب بلوچ کی لاش کا پوست مارٹم ہو رہا ہوتا ناظرین آج کا پوست مارٹم آپ کے سامنے رکھا اور اسی طرح ایسی گندی لاشوں کے مزید پوست مارٹم آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا اگرے پروگرام تک کے لیے اپنے مہزبان امداز حسین شہزاد پورلنڈم سے اجازت دیجئے اسلام علیکم